جب بھی تم میری باہر گیا آم باہر گیا میں آؤ تو سیڈ سے بیٹھا دروں مجھے دیکھنا پسند نہیں کہا یا رضا اللہ آپ نے رحمت العالمین ہے آپ مجھے معاف فرمائیں آپ رحمت العالمین تو نے میرا قلمہ پڑھ لیا ہے اللہ تجھے معاف کرے میں نے بھی تجھے معاف کیا لیکن جب تم میرے سامنے آتے ہو تو میرا دل دختا ہے وہ رحمت العالمین دوستو بذرگو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے ایک آدمی آتا ہے آکے دیکھے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہہ رہا ہے اتنے کہ ہاں محمد ایسا کریں گے مالک حمیمتہ اجراء فیر کرنا انصاف کرنا آپ کے جنے مبارک پر سوکھی آگئے آپ نے بھوڑا ہے ظالم اگر میں فیر نہیں کروں گا انصاف نہیں کروں گا کار کرے گا اتنے میں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیات میں دلوال لے کے کھڑے ہا جاتے ہیں آپ نے فرمایا ہے عمر ایسا کام نہیں کرنا جانے دو اس کو اس کی آر اولاد سے ایسے لوگ پیدا ہوگے میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے قرآن پڑھیں گے نمازیں پڑھیں گے حج کریں گے سب کچھ کریں گے اور آپ آپ صحبہ کو فرمارے کہ تمہاری نمازیں تمہارے روزیں اگر تم ان کو دیکھو گے کہ یہ کتری نمازیں پڑھتے ہیں تو تمہاری نمازیں ہیچ لگے گی کمزور لگے گی لیکن یہ ایمان کے لحاظ سے ایسے خارج ہو جائیں گے دین سے جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے آپ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں حج کر رہے ہیں ذکاتے دے رہے ہیں اور اللہ کا نبی قواہ ہے اللہ کا نبی اس چیز کی یعنی کہ شادت دے رہا ہے کہ ایسے لوگ نمازیں پڑھنے والے حج کرنے والے روزے رکھنے والے وہ دین سے یعنی خارج ہو جائیں گے جیسے مکھن سے بال کیوں اتنی نمازیں اتنے روزے کیوں اس لیے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے توہیر کراتا تھا زباندرازی کی بیعتبی کی اس لیے اللہ کا رسول نے فرمایا اس کی نمازیں روزے ان کے مو پر بھاری جائیں گی کہ دین سے خارج ہو جائیں گے اور ایک دوست ایک صحابی وہ شراب پیتا ہے ابھی ابھی حضرت بیٹھے ہوئے تھے ناجید کے گھر میں تو قبلہ حضرت صاحب کی پریشانی کو دے کر ان کو خوش کرنے کا یہ فرما رہے تھے کہ میں ایسے آپ کو خوش کرتا تھا اگر جب بھی آپ کے دل میں کوئی غم آتا دنیا داری انسان ہوئی ہے تو تیر کوئی بھی ہو تو فرماتے ہیں میں ان کو پھر آسانے کی کوشش کرتا تو ان کی بات سے وہی یہ بات یاد آگی ایک آدمی آتا ہے وہ شراب پر نشر میں ہے آپ نے فرمایا اس کو درے بارے جائیں اس کو سزا دی جائیں سزا دیں گی اس نے پھر شراب پیلی پھر سزا دی تین دفعہ آپ کو اس کو اس شخص کو سزا ملی اور ہے کون حضور کی محفل بھی آنے والا ہے لیکن حضور کی محفل بھی نہیں چھوڑتا حدے بھی لگتی ہے سب کو چھوڑتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرہ پاک میں بیٹھے ہوئے وہ آدمی آ جاتا ہے وہ لوگ جو مگویاں کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جترا عجیب آدمی ہے لانت اور اس پر یہ نبی کے زمانے میں نبی کے محفل میں بیٹھتا شراب پیتا ہے اور اس کو حدے بھی لگ چکی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کار مبارک سے یہ بات سنوڑ لی آپ نے فرمایا ہے ایسوا آپہ خبردار اس کو اللہ علیہ وسلم یہ میرا پیارا ہے یہ مجھ سے پیار کرتا ہے لیازہ جنادار ضرور ہے لیکن مجھ سے پیار کرتا ہے ثابت ہوا کیوں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے مجھ سے پیار کرتا ہے جب آپ پر غم آتا ہر انسان آتا آپ کو غم سناتا کہ حضور مجھ سے یہ پرابلم ہو گئی ہے مجھے یہ تقدیب ہے آپ سارے غم سنتے اور اپنے سوڑا کے غم سن کر تھوڑے سے رجیتہ ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ صحابی جو شرابی بھی تھا اور جس تو حدے میں جار چکی تھی لیکن باز نہیں آتا تھا لیکن نبی کی محبت بھی کرتا تھا نبی کی محبت بھی کرتا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا اے صحابہ اس پر لام دینہ تہو کہ جنب و گرم میں ہوتا ہے یہ ایسی مذاقعہ بات کر دیتا ہے میرے دل کو خوش کر دیتا ہے اب اس کا کام کیا تھا ایسا مذاقعہ ایسا نہیں کوئی ایسا ہورا نہیں ایسی بات کر دیتا ہے کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کھلا کے مسکرہ پڑھ آپ کے دانوں والک سار ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا دیا ادھر نماز ہے روز ہے سب کچھ ہے ادھر ایک آج میں اکناگار بھی ہے ادھر سے محبت بھی کرتا ہے لیکن عمل بھی اچھے نہیں لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کچھ سے محبت کرتا ہے جو میرے دل کو خوش کرتا ہے زیادہ یہ جنتی آدمی ہے زیادہ یہ جنتی ہے اس لیے میرے دوستوں محبت اور عدد نبی کا عدد اور محبت جو ہے یہ سب سے بڑا افضل کام ہے نماز روزے کارنا بھی بڑی بات ہے میں یہ نہیں کرتا کہ نماز روزہ نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی آدمی نماز روزہ بھی کرتا ہے اپنے مرشد کا گستاق ہے اپنے ماں باپ کا گستاق ہے اور پھر نبی پاک کا گستاق ہے اس سے پڑھ کر اور اور سب یعنی کہ بدعمل اور گستاق اور مطلب بدنصیب انسان ہو سکتا ہے اس لیے میرے دوستوں محبتوں ابھی یہ اللہ رواروں کی بات ہو رہی تھی آخری بات میں کارپر سے ایک فرمان دیکھ رہا تھا ایک عالمی دیر فرما رہے تھے منہ بڑی بات سمجھ رہی ہمارے ہی سلسلے کے نقش پر سلسلے کے حضرت خرقانی رحمت اللہ لائے حضرت ابو حسن خرقانی رحمت اللہ لائے وہ ان کا تذکہ ہو رہا تھا بڑی پیاری بات کیوں نے میں پہلے بھی جانتے لیکن دوبارہ سنی بات میں فرض کر رہا ہوں اللہ کے میں بہوں اللہ کے عظیم ولی بھائی بستامی رحمت اللہ لائے وہ بھائی بستامی رحمت اللہ لائے جن کی روح عرشم اللہ پر جاتی ہے اللہ فرما دے بھائی بستامی اقتاں کیا مانتا ہے کہا یا بھائی تعالیٰ میرا انماز ورہ حجز کا مال جان حجز پر قربان میں کچھ نہیں چاہتا صرف چاہی رضا چاہتا اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا ایک بندہ ہے جو صرف میری نظام آتا ہے اور ایک آدمی نے کہا کہ بھائی بستامی رحمت اللہ کو ملنا ہے وہ دور سے آیا کہا میرے بھائی بستامی رحمت اللہ کو ملنا ہے اور وہی سامنے تھے فرمایا کس کو ملنا ہے بھائی بستامی رحمت اللہ کو ملنا ہے آپ نے فرمایا تیس سال ہو گئے میں خمس کو دھوڑ رہا ہے مجھے نہیں ملی رہا اللہ کی محبت بھی اتنے بڑا وہ فرماتے ہیں جب خرطار کے علاقے میں دورہ کرتے اور وہاں آکے سونگتے کیا کرتے ہیں؟ سونگتے کیسے کچھ چیز سونگ دیئے تو جو آپ کے مریدین تھے وہ کہتے ہیں حضرت آپ کیا سونگ رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ نو سو ایک سلی پہلی کے بعد یعنی حضرت عبدالعصر خرقانی رحمت اللہ علیہ ایک سو سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں لیکن سو سال پہلی کی بات ہے آپ تو کہتے ہیں نبی کو غیب نہیں یہ بھلی کی بات کر رہا ہوں فرمایتے ہیں کہ وہاں سونتے ہیں اچھا گیا کہ حضرت آپ کیا سونتے ہیں فرمایا ہے میں سونتا ہوں یہاں ایک اللہ والے کی خشبوح نظر آرہی ہے یہاں اللہ والے کی خشبوح آرہی ہے میرے بعد یہ پیدا ہوگا لیکن میرا مرید ہوگا اور اللہ کا حسول کا ایک عظیم بندہ ہوگا اب جب وہ پیدا ہوئے بڑے ہوئے اور آپ نے خام میں دیکھا فرمایا اے برزرکتانی تو کیا کرتا ہے کہا عظیم میں انپر آدمی ہوں کھیتی باری کرتا ہے آپ نے فرمایا سوئر سا پہلے میرے آپ نے دوستوں کو بتایا تھا خام میں بتا رہا ہے تجھے یہ کام کرنا نہیں تُنہے دیر کا کام دیکھا کہا عظیم میں انپر ہوں آپ نے فرمایا میری قبر انمر پر آجا وہ قبر انمر پر جاتے ہیں بھائی مستامین احمد اللہ کی قبر پر کھڑے ہو کر آج بند کر کھڑے ہو جاتے ہیں کفی دیر بعد آپ نے فرمایا جا آپ نے فرمایا میں نے دنیا اللہ سے علم دیکھ دے دیا میری انگاہ کرم ہو گیا تو آدم مر گیا کہا زور میں کیسے مانوں تو میں آدم ہو گیا ہوگی آپ نے فرمایا جب اس نے پڑا تو آپ نے فرمایا آپ جاؤ کہاو اللہ اللہ کرو کراؤ جب واپس آئے الحمد شریف پڑھنے کی دیر تھی کہ پورا قرآن حفظ قرآن ہو گئے پورا قرآن حفظ ہو گئے اور اس قرآن کی مرفض حقیقت آپ کے سینے میں آگئی اور ابو حسن سرکانی رحمت اللہ اتنے عظیم بزرگ ہوئے ہیں یہ وہ بزرگ ہیں جن کے پاس محمود غزمی گیا میں نے لگا کہ حضور محرز اتنے حملے کیا انڈیا پر لیکن فتح نہیں ہو سکا تو میرے لئے دعا فرمایا آپ نے فرمایا یہ میرا قرطہ لے دو انڈیا کے بانے پر کھڑے ہو کے دعا بارمت نے فتح دا ہوگی اور انہوں نے بانے پر کھڑے ہو کے دعا کی اور سو منات کا جو مندر اس کو تباہ کیا اس بنت کو تباہ کیا واپس کیا فرمایا ہاں فتح ہوگی کہا حضور فتح ہوگی آپ نے فرمایا تم نے میرے قیمت کی قیمت نہیں ڈالی میرے قیمت کی قیمت یہ تھی کہ تُو پورا جہان بھی فتح کرتا فتح ہو جاتا اس لئے میرے دوست امدل کو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں یاد رکھو اللہ کے نبی کی محبت اللہ والوں کی محبت یہ اصل دین ہے اس کے بعد نماز روزہ کرنا یہ بات کی بات ہے اگر یہ سنیم میں نہیں تو نہ نماز کوئی قبول ہے نہ روزہ قبول ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک پاک بندوں کی محبت عطا فرمائے اللہ اپنے ونی اوپر رسلے پر چلنے کی تبعیتہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا الْقَلَاوْدِ اور جن کے ذریعے سے آج یہ محبت صدی ہے اللہ تعالی ان کے چینوں کو منور روشن فرمائے انترے بھی سنگی آئے دوست آئے سب کو اللہ اپنی بارگاہ پر دکول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا الْقَلَاوْدِ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی